موسیقی جمہو کشمیر کے کوپوارا میں سینہ نے تین آتنگوادیوں کو مار گرانے میں سفلتہ حاصل کیا ہے ان میں سے دو آتنگوادی ماچھل اور ایک تنگ دھار میں مارا گیا ہے سینہ نے بتایا کہ ہمیں آتنگوادیوں کے گھسپیٹ ہونے کی جانکاری ملی کی جس کے بعد دیر رات تک سرچ آپریشن چلایا گیا اور اس سرچ آپریشن کے دوران جب آتنگوادیوں نے سینہ کے جوانوں پر فائرنگ کی تو جوابی کاروائی میں سینہ کے جوانوں نے بھی گولیاں دا گی اس سرچ آپریشن کے دوران تین آتنگوادی سینہ کے جوانوں نے مار گرائے حالانکہ سینہ کے جوانوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک آتنگوادیوں کے شوو کو برامت نہیں کیا گیا ہے علاقے میں اور بھی آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کی اشنکہ ہے جس کے چلتے سرچ اوپریشن لگاتار جاری ہے دوسری طرف رازوری میں بھی سینہ کا سرچ اوپریشن جاری ہے یہاں دو سے تین آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کی اشنکہ جتائی گئی ہے حالانکہ ان کی آدھکارک پوشٹی نہیں کی گئی ہے رازوری میں گدیوس بھی آتنگوادیوں اور شرکشہ بلوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی تھی آدھیکاریوں نے بتایا کہ دیر رات کو گاؤں، کھیری مورا، لاتھی اور داتھل علاقے میں سرچ اوپریشن چلائے گیا تھا تلاشی کے دوران رات گیارہ بچ کر پنتالیس منٹ پر آتنگوادیوں اور شرکشہ بلوں کے بیچ گولی باری ہوئے سینہ نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولیاں چلائی حالانکہ اس دوران آتنگوادی سرکشہ بلوں کو چکمہ دے کر بھاگنے میں فرار ہو گئے گیات رہے کی چودہ اگست کو ڈوڑا میں آتنگوادیوں سے اینکاؤنٹر میں ایک راستی رائیفل کے آرمی کیپٹن دیپک سنگھ شہید ہو گئے تھے وے ڈوڑا میں اسار فوریسٹ ایریا میں چل رہے اینکاؤنٹر کی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اینکاؤنٹر میں ایک آتنگوادی نے انہیں مار گرائیا سولہ جولائی کو بھی ڈوڑا کے ڈیسا علاقے میں موٹ بھیڑ کے دوران کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید ہو چکے ہیں موسیقی